افسوسنا خبر سے ایک بار پیوز سے اگاہ کریں آپ کو تائیں کہ جیوائیسین کے سرنا مولانا سمیل حق قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق مولانا سمیل حق پر حملہ راول پنڈی تھانا ایرپورٹ کے علاقے میں فائرنگ کی گئے اور دو موٹر سائیکل سواروں کے جانب سے مولانا سمیل حق کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے آپ کے بتاتے چلیں کہ مولانا سمیل حق کے ساتھ موجود ڈرائیور اور محافظ شدید زخمی ہیں جبکہ دوسری جانب جیوائیسین کشاور کے صادر مولانا حسیم نے بھی مولانا سمیل حق کی شہادت کی تصدیق کی ہے افسوسنا خبر سے اگاہ کریں آپ کے بتائیں کہ جیوائیسین کے سربراہ مولانا سمیل حق قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق مولانا سمیل حق پر حملہ راول پنڈی میں کیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینجر رینکر پرسن باہر جنگی صاحب سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا جیوائیسین کے سربراہ مولانا سمیل حق پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں جی انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون یہ پاکستان میں علماء اکرام میں بڑا نام تھا جی اور مجھے عرفان صدیقی صاحب کو اور تارک سمیر صاحب کو ہمیں اتفاق ہوا ان کے ہمراہ جانے کا کندھار جب تالوان نے صداق لیا تھا اور پھر ہاتھ بھی ہم گئے اکٹھے اور یہاں پہ بھی انہوں نے بڑی مذہبی شخصیات کو اکٹھا کرنے کی اور اندہ کوشش کی تھی جس کی وجہ سے پاکستان میں جو مذہبی مارا ماری تھی نفرت کا جو ایک بزار کرم تھا ملی یک جہتی کونسل کا لیٹ فارم انہوں نے تشکیل دے اس آگ کو اس آگ پہ پانی ڈالا تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ جو مذہب فرقہ وارانہ ہم آنگی ہے اس کو فروح حاصل ہو تھا جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان دشمن اناثر جو ہیں وہ سرگرم ہیں اور پاکستان میں وہ ہر طرح کی افراد تفریح خرابی اور بے یقینی کی کیفیت کو ہوا دینا چاہتے ہیں اور ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اس آگ پہ پانی ڈالنا ہے کیونکہ جب یہ آگ جلے گی بڑے گی تو گھر تو کسی کبھی محفوظ نہیں گئے گا بلکل تو ہمارے ہاں جو اس وقت کے حالات ہیں جو اس وقت نفرت اور شتید نفرت اور مار دو چلا دو کرا دو اور جو کچھ ہے اور برباد کر دو والی جو ایک ذہنی کیفیت ہے اس کا کوئی مصبت ایسا حل نکالنا چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہو اور ہمیں دنیا میں تماشا نہ بنائیں۔ یہ جس میں بھی یہ کاروائی کی ہے مولانا سمیلہ کے خلاف یہ دیکھیں یہ جو مدارس ہیں یہ جو مولانا سمیلہ کا واقعہ ہے یہ اور یہاں جو کچھ یہاں پہ مار ماری ہے اور جو نفرت کا ایک معاملہ اور علاؤ جو جلایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو انڈیا جیسا دشمن جو ملک ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں وہ تو اس پر خوش ہوں گے اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ پاکستان میں بدمنی ہو خلافی ہو سو یہ جو لوگ ہیں جو ابھی اس طرح کی کاروائیوں میں مولد اس لوگ ہیں دلواستہ یا دلواستہ یہ تمام کے تمام ان لوگوں کے اہل کار آلہ کار بنے دی ہیں جو پاکستان میں خساد دیکھنا چاہتے ہیں خرابی دیکھنا چاہتے ہیں لہٰذا میری تو تمام یہ تو مران اور باقی ساری جو مانا اور لوگ ہیں ان سب کو اس معاملے پر ذرا تو دبر سے تحمل کام دینا چاہیے اور قانون کو اور لوگوں کی جانوال کو اپنے ہاتھ میں لینے کی وجہے قانون کا راستہ ہے لیکن ایک تشید ہی یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے دوسرا راستہ جو بھی اختیار کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ نہ پاکستان کو ہے نہ اسلام کو ہے صرف پاکستان دشمنوں کو ہے پھر یہاں پہ تو کچھ کو دشمن ملک کو تو کام کرنے کی ضرورتی نہیں ہے چونکہ ہمارے اپنے لوگوں کے اس کام میں پھر انہیں بڑھ گئیں اور مولانا سمیلہ چاہو اور علیہ اکرام